بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بکرے کے گوش کی یہہنی بنانا سکھاؤں گی یہ گردن کا گوش ہے بکرے کا یہ دیکھیں جب تھانڈ لگی ہو نا یا کسی کوچھ ارسٹ پرابلم ہو گی ہو انفیکشن ہو گیا اس کے لیے یہ گوش بہت اچھا ہے اس کی یہہنی پینے سے بندہ کافی ہاتھ تک ٹھیک ہو جاتے دو دت پیاز ہیں چھے جوے لسن کے ہیں اور ہمارا یہ تین چھوٹے چھوٹے پیس آدھیہ دینج کے ادھرک کے ہیں یہ ہمارا ایک کیوبس ہے اس سے یہہنی کا فلیور زیادہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ ہمارا ثابت گرم سال ہے اور اس میں یہ ہمارا سکھا دنیا ثابت ہے یہ حلدی پورڈر ہے حلدی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے اگر جوڑے وغیرہ میں درد ہو تو یہ یہہنی میں انسان پیئے دودھ میں ڈال کے پیئے بہت اچھی صحت ہوتی ہے اور یہ ہمارا نمہ کے ایک جمچ اپنے مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ فلیم ہم نے آن کیا یہ ہم نے اس کے اوپر ایک کیوکہ رہ دیا ہے دیچکے میں بھی بن جاتی ہے لیکن آج کل وہی بات ہے کہ گوش چھوٹا بھی اتنا سا ملتا ہے کہ جلدی سے گلتا ہی نہیں ہے یہ ہم نے دودھ آکے گردن کا گوش رکھ لیا تھا بکرے کے گردن ہے یہ یہ ایک کلو گوش ہے وان کے جی اور اس میں ہم ڈیرھ لیٹر پانی ڈالیں گے ڈیرھ سے دو لیٹر تاکہ ہمیں آدھا کلو تین پاویخ نہیں مل جائے آدھا پانی سوک جائے آدھا رہ جائے یہ ادھرک کی ٹکڑے چلے گئے یہ چھے ادھر جیوے لسن کے چلے گئے دو ادھر پیاس ہمارے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکہ دھنیا ثابت گرم سالہ نمک اور حلدی یہ جسٹ انفیکشن ہوا وہو نزلہ خانسی ٹھانڈ اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بکرے کی گردن نا اس کے یخنی بندہ بنا کے پیئے تو یہ کیوبز ہم بات میں ڈالیں گے جب ہماری یخنی تیار ہو چکی ہوگی تھوڑا سا پانی ہم نے اوٹ ڈالیا ہے پہلے ایک لیٹر ڈال رہا تھا آدھا لیٹر اوٹ ڈال کے ہم اب کوکر کو لگا دیں گے اس طرح سے اوپر رہ دیں گے ویٹ اور یہ بیچ سے پچیس منٹ کے لیے ہم لگا لیں گے بیچ میں دیکھیں گے اگر ہمارا گوش نہیں گلا ہوا ہوگا تو ہم دوبارہ سے لگائیں گے لیکن پکرے کا گوش ہے بیس پچیس منٹ میں کوکر میں گال جاتا ہے پتیلے میں تو گھنٹا ڈیٹ لگتا یہ ہے اس میں بہت اچھے سے گال گیا ہوگا ہمارا گوش یہ دیکھیں ایک دم سے بوٹی ٹوٹی ہے یہ دیکھیں ہماری جہنی ہوگی ہے تیار اب ہم اس میں ڈالیں گے کیوبز پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اس کو جب تک یہ اچھے سے گھول نہیں جاتا پک نہیں جاتا اس طرح سے مکس کریں گے ہم اچھے سے گھول جائے گا پک جائے گا پانچ منٹ تک تو پھر ہم ڈیش آؤٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے پہلے اچھے سے بوٹیاں ساری نکال لیں گے تاکہ ہمارا سوکہ دھنیا لیسین پیاز نیچے رہ جائے فلیم کو ہم کر دیں گے بن اور یہ دیکھیں ہم اس میں سے چھان چھان کے صرف بوٹیاں نکال رہے ہیں بوٹیاں ہماری اچھی سی گل گئی ہیں اور ایک ہم چھان نہیں لیں گے اور اس کے اندر ہم پھر ساری یہنی چھان لیں گے ٹونگے کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ہم چھان کے نکال لیں گے کیونکہ جب ہم پییں گے تو ہمارے گلے میں لے گئے گئی موہ میں آئے گئے پیاز گرم سالہ وغیرہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری یہ خنیخنی